اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی سوڈیو میں ہم جو ہے پی پال میں جو ہے انوائس کریٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ انوائس کریٹ نہیں کر پارے تو میں آپ کو طریقہ کا بتاؤں گا کس طرح سے اپنی انوائس کو کریٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ ایڈ مور ریٹیلز کے پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے پی پال اکاؤنٹ کو لوگن کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایمیل اڈرس لکھنی ہوگی ٹھیک ہے جس ایمیل پر آپ جو ہے انوائس کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایمیل آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ ایمیل نہیں چاہیے ضروری اگلے بندے کی ہو کسی بھی پی پال ایمیل پر آپ جو ہے انوائس کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی بھی بندے سے آپ پے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں کہ اسی بندے کا ہی جو ہے ایمیل ہو جس سے اپنے پے کروانے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے amount لکھنی ہے جتنی amount کی آپ جو ہے invoice بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ quantity یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد add item کے پر click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پہلے item name لکھ لینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم guest posting service کا کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ لکھ لیں گے اس کے بعد add more کے button کے پر click کریں گے ٹھیک ہے جو ہی ہم یہاں پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ description کو آپ جو ہے optional ہے اس کو آپ skip کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ customer note لکھ سکتے ہیں یہ چیک کریں ہماری invoice اس طرح سے بن چکی ہے اور یہاں پہ آپ نے send کے button کے پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے جو ہی آپ یہاں پہ send کے button کے پر click کر دیں گے تو آپ کی جو invoice ہے وہ اگلے بندے کو send ہو جائے گی لیکن آپ نے کسی بھی random email پر بنائی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو done کرنا ہے done کرنے کے بعد آپ نے اس کا link اس طرح سے copy کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ invoice بن چکے ہیں اس کو ہم نے open کیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو open کیا invoice کو اور یہاں پہ total ہمارے پاس تین invoice ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو edit بغیرہ کر سکتے ہیں اس invoice کو یہاں سے آپ اس کو edit کر سکتے ہیں اگر آپ مزید اس میں کچھ changing کرنا چاہے تو اگر آپ نے اس کا link copy کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ three lines کے پر click کرنا ہے یہاں پہ جو more کا option ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ option شو ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے share کے button کے پر click کر دینا ہو تو یہاں پہ آپ کو copy this link آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے copy this link ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ click کرتا ہوں copy this link کے اوپر تو ہماری جو invoice ہے وہ finally copy ہو جکے ہیں تو آپ کسی بندے کو link share کر کے invoice کو pay جو ہے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کو اس invoice کا cancel کس طرح سے کرنا تو یہاں پہ three lines کے پر click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو cancel کا button دیکھے گا اس کے پر آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ option آجے گا send your customer a cancellation email اگر آپ customer کے email send اس کے بعد یہاں پہ نیچے yes cancel this invoice کے پر click کرنا ہے یہ invoice جو ہے cancel ہو جائے گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ invoice کو create کر سکتے ہیں اور cancel کر سکتے ہیں اور اس کا link copy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ویڈیو کے نیچے comments کر سکتے ہیں paypal کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ نے invoice کو create کرنا ہے اور اس کو use کر سکتے ہیں اگر آپ مال یویوپ چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو subscribe کر لیے گا مزید اس طرح کی technical videos دیکھنے کے لیے تو اگر آپ paypal account بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بنانے کا طریقہ کا نہیں آتا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے comment کر دیں میں اس کے پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا جس سے آپ جو ہے اپنے name سے verified paypal account پاکستان میں رہتے ہوئے بنا سکیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ نے اس کو create کرنا ہے